بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سمیت ہے آپ سب خیرے چلوں گے آج کی سویڈی میں ہم ٹپٹن نمبر تھری ایکسرسائز نمبر تھری کو کمپلیٹ سول کریں گے کیوشن نمبر ون دیا ہوا ہے سول دا فالوی ویدہ ہلپ آف فگرز سول حل کریں دا فالوی درج جل جو نمبر دیا ہوا ہے ان کو ویدہ ہلپ آف فگرز فگرز کی مدد سے یعنی شکل بنا کے یعنی خاکہ بنا کے آپ نے اس کو سول کرنا ہے حل کر دینے ہے تو اس کے لئے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ فریکشنز کے نمبر لکھتے ہو تو اس کا مطلب ہوتے کیا ہے کہ ایک پارٹ اگر دیا ہوا ہو جس میں آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں یا چائنگل بھی آپ بنا سکتے ہیں سکیر بھی بنا سکتے ہیں اور ریکٹینگل بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی جو شکل ہے اس ہول میں سے ایک میں سے ون آور ٹو کا مطلب ہوتے ہیں اس کو دو پارٹ میں دیوائید کر کے جو بھی شکل دیا ہوا ہونا ہے اس کو دو پارٹ کر کے اس میں سے ایک پارٹ کو ہم کیا لکھیں گے ون آور ٹو کہیں گے لکھیں گے سمجھ گئے تو یہ جو پارٹ ہے اسے ایک پارٹ میں سے اس پارٹ کو ون آور ٹو لکھیں گے تو اسی طرح کے آپ نے فگرز بنانی ہے بنا کے ملٹیپلائی کر دیدی آپ ملٹیپلائی میں ایک اور بات بتاتا چلوں کی جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہو نمبرز کو تو اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں ایک ہی نمبر کو ٹو لٹائم پلس کریں گے تو اس کے لئے ہم شارڈ فارم میں ملٹیپلائی کر کے ون آور ٹو ملٹیپلائی وائی ٹو ل کر کے لکھتے ہیں ٹھیک تو ملٹیپلائی کیا ہوتے ہیں پلس کا شارڈ فارم ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں تو ون آور ٹو ملٹیپلائی ٹو ل میں وون آور ٹو پلس وان آور ٹو پلس وان آور ٹو کر کے ٹو و ٹائمز پلس کریں گے تو وان آور ٹو ملٹیپلائی ٹو ل ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں کرنا کیا ہے فگرز اس طرح کے فگرز بنانی ہے فگرز بنا کے پلس کر کے لکھنا ہے ان نمبرز کو سمجھ گئی جیسے کہ one hour two کو ٹویل ٹائم پلس کر کے five hour nine کو seven hour time seven time پلس کر کے اور six hour seven کو three time پلس کر کے اسی طرح سے پلس کر کے لکھنا ہے تب جائے کہ آپ فگرس جو ہے اچھی طرح سے بنا کے پلس بھی آپ کر سکتے ہیں پھر جب آنسر دیکھیں گے تو ان دونوں کا آنسر آپ کو ملیں گے ٹھیک تو اسی طرح سے فگرس آپ نے بنانی ہے تو اس کے لئے آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں یا ٹرینگل بھی بنا سکتے ہیں یا سکیر یا ریٹنگل جو بھی بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہیں فگرس میں سمجھ گئے آپ اپنے آپ اپنے جو پسند کی شکل آپ بنا کے آہ سول کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس میں ہم کریں گے کیا جلدے سے فگرس بناتے ہیں پھر اس کو پلس کی فارم میں لے کے ملٹیپلائی کر کے آنسر دیکھتے ہیں کہ ان کا آنسر کتنا آتے ہیں question number one part a آپ دیکھ سکتے ہیں one hour two ملٹیپلائی بائی ٹویل تو اس کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں پلس میں one hour two پلس one hour two پلس one hour two کر کے ٹویل ٹائمز سمجھ گئے تو یہ یاد رکھے گا تو یہاں اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فگرس میں one hour two جو کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی فگر کو آپ اس طرح سے two ٹائمز کیا کرنا ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینے اگر نیچے دو ہو تو دو تین ہو تو تین حصوں میں اور اگر نائن ہو تو نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس میں سے یہ جو پارٹ ہے اسے one hour two کہا جاتا ہے تو اس کے لئے one hour two کلر کر دیں گے ہر ایک کو one hour two one hour two کے فگرس بنانے کے بعد one hour two کلر کر دیں گے اس کے لئے بھی one hour two کلر کر دیں گے اس کے لئے بھی one hour two کلر کرتے جائیں گے لاشت تک سمجھ گئے تو جب آپ اس کو کلر کریں گے تو یہ آپ کا one or two parts ہوں گے جب آپ پلس کریں گے تو آپ جانتے ہی ہے کہ ان کو ملانا ہے پلس کر دینے ہے شامل کر دینے ہے تو یہاں سے یہ آدھا اور یہ جو آدھا ہے ان دونوں کو اگر میں ملاؤں تو یہاں سے ایک پورا آپ کو حصہ ملیں گے کہ یہ پورا جو پارٹ ہے وہ مل جائیں گے تھے ان دونوں کو ملائیں گے تو اب ان دونوں کو پلس کر دوں تو یہاں سے یہ اس کے لئے اور یہ اس کے لئے تو یہ آپ کو ایک ایک فگر ملیں گے اور اسی طرح سے یہ یہاں تک ہو چکے ہیں ان دونوں کے لئے یہ ملیں گے آپ کو اور ان دونوں کے لئے آپ کو ملیں گے یہ ٹھیک تو یہاں سے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کے لئے یہ ایک پورا پارٹ ملیں گے آدھا آدھا ملائیں گے تو اور اسی طرح ان دونوں کے لئے یہ دونوں پارٹس ملیں گے تو یہ کلر کرنے کے بعد یہاں سے ختم ہو چکے ہیں پلس ہم کر چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہول جو ہے پورا جو ہے فگر کتنا ملا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سکس ہول پارٹس ہمیں ملا ہے تو یہاں میں لکھ سکتا ہوں سکس کر کے سمجھ گئے تو اس کا ملک ہونا اور ٹو ملٹپلائی بائی ٹو کر دیں گے تو انسر آپ کو سکس ملیں گے سمجھ گئے تو یہ ہم بات میں دیکھیں گے بھی ایک کا سکتاکات کی کہ یہ سکس آئیں گے تو سکس دا کر کے تو اس طرح سے بھی فگر بنا کے آپ سول کر سکتے ہیں اگلا ہے پارٹ بھی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فائف اور نائن ملٹڈائی بائی سیون تو اس طرح فگر بنا کے نائن پارٹس میں دیوائیڈ کر دینی ہے تو یہاں نائن پارٹس بنانے کے لئے اس طرح بکس بنا کے ایٹ لائن اندر ڈرا کریں گے برابر برابر حصوں میں اب آپ یہ بات یاد رکھے گا جب ایکزام میں اس طرح کی سوال آ جائے تو رولر کی مدد سے اچھی طرح سے خوبصورت کر کے اس طرح سے ڈرا کر دینی ہے بکس بنانی ہے سمجھ گئے یہاں بہت زیادہ بکس بنانا پڑا ہے مجھے اس لئے میں نے جلدی سے بنایا ہے صرف سمجھانا ہے آپ کو اچھی طرح سے اس لئے ٹھیک تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فائف اور نائن ایک پارٹ یہ ہو گئے نائن کے نائن کے اسی طرح کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہمیں چاہیے فگر اس کے بعد اس کا پارٹ آپ کو چاہیے یہاں سے فائف اور نائن تو میں کہہ ستا ہوں ایک دو تین چار پانچ تو یہاں سے فائف جو ہے وہ میں کلر کر دو گا یہاں تک سمجھ گئے اور اسی طرح ایک دو تین چار تو اس میں فور کلر ہو چکے ہیں ایک اور کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ فائف پارٹ ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے باقی سب میں فائف ایک دو تین چار پانچ یعنی فائف فائف پارٹس کو آپ کے کلر کر دینی اس سے تھوڑا سا بڑھا کر کہ آپ بنائیے گا ٹھیک تو آپ ایزی لی اس کو کلر کر پائیں گے اور اسی طرح سے باقی سب میں فائف آور نائن فائف آور نائن فائف آور نائن پارٹ اس کو آپ نے کلر کر دینی ہے جب آپ پھل کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائف آور نائن فائف آور نائن فائف آور نائن کے سیون ٹائم کے فگر آپ کو ملیں گے ٹھیک ان سب کو آپ نے پلس کرنا ہے تو کریں گے کیا یہاں فائف کو پہلے پھل کریں گے کرنے کے بعد یہ جو باقی ہے نا اس کو بھی اس میں پھل کر کے ہال بنا دینے ہے اس کو پورا آپ نے پھل کر دینے ہے تب جائے کہ یہ ون ہو جائے گا سمجھ گئے تو فائف یہاں سے لیں گے چار یہاں سے لیں گے پھل ہو جائیں گے اس میں سے ایک بچیں گے تو اس میں پھل کر دیں گے اور باقی یہاں سے اس میں سے آپ نے باقی کتنا فائف کو جب آپ پھل کریں گے تو سکس پھل ہو جائے گا یہاں تک باقی تین جو ہے وہ آپ نے یہاں سے لینی ہے سمجھ گئے تو یہاں سے لے کے پھل کریں گے تو یہ دو کمپلیٹ ہوں گے اب باقی اس میں دو بچا ہے تو اسی طرح سے دو پھل کریں گے یہاں سے جو پھائف ہے اس کو بھی شامل کر دوں تو سون پھل ہوں گے اس کے بعد باقی جو پھائف ہے اس کو یہاں شامل کر دوں تو ایٹ نائن دو پھل ہوں گے باقی تھری اس میں جائے گا اور باقی یہ جو پھائف ہے یہ اس میں شامل کر دوں تو ایٹ تک پھل ہو جائیں گے سمجھ گئی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ایک دو تین چار آپ کو مل چکے ہیں جبکہ اس میں ایک کم ہے تو یہاں سے ایک دو تین دو اس کے لئے آپ تھری اور پلس یہ جو ہے یہ یہ کتنا پارٹ ہے 8 پارٹس ہے کہ 9 مچ سے سمجھ گئے تو 3 پلس 8 آر 9 لکھنے کے بعد 3 8 آر 9 آپ اس طرح سے مکس کر کے لکھ سکتے ہیں تو جب آپ 5 آر 9 کو 7 سے ملٹپلائی کریں گے تو 3 8 9 آ جائیں گے یہ فگر کی مدد سے اس طرح سے آپ نے سول کرنا ہے ٹھیک اگلا ہے پارٹس سی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 6 7 کے 3 آپ نے فگر بنانی ہے تو 7 پارٹس میں ڈیوائز کریں گے 6 لائنڈ را کریں گے اندر تو یہ 7 پارٹس ہو جائیں گے اس میں سے 6 کو آپ نے کلر کر دینی ہے سمجھ گئے ایک دو تین چار پانچ چھے تو ایک یہاں باقی رہیں گے اور اس کے علاوہ باقی تمام جو 6 بوکس اسے چھوٹے اس کو آپ نے کلر کر دینی ہے اس کے بعد اس میں بھی آپ 6 کو کلر کر دیں گے تو ایک آپ نے یہاں رکھنا ہے باقی کو کلر کر دیں گے اس میں بھی ایسا ہی کریں گے تو اس طرح سے آپ کو مل جائیں گے یہ برابر برابر بوکس میں کیجئے گا رولر کی مدد اچھا تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 6 میں کلر کر دوں گا پہلے میں اس کے بعد ایک میں یہاں سے لے کی اس میں پھل کر دوں گا باقی five جو ہے وہ میں اس میں پھل کر دوں گا تو ایک دو تین چار پانچ ہو جائیں گے اب اس میں سے لے کے میں دو اس میں دے دوں گا اور باقی جو چار بچا ہے وہ یہاں ایک دو تین چار تو چار پھل کر دوں گا تو یہ آ جائیں گے سمجھ گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ملا کیا ہے جو کہ آپ نے یہاں لکھنا ہے تو ایک دو two hole ملا ہے پورا جو figure ہے وہ ملا ہے اور باقی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک دو تین کم کر دوں تو سات میں سے تین کم کر دوں تو کتنا آئیں گے چار ملے ایک دو تین چار کو ہم نے پھل کیا ہے تو four hour seven آ جائیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے two four hour seven کر کے میں لکھ سکتا ہوں six hour seven ملت برائے three کو سمجھ گئے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے figure کی مدد سے اگلا ہے part day تو اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے تو four box بنائیں گے three hour four یعنی ایک box کو four parts three parts کو آپ نے color کر دینی ہے تو جلدی سے اس کو کر کے solve کرتے ہیں three colors ہو گئے یہاں بھی three کر دیں گے three hour four یہاں بھی three hour four ہو گئے ٹھیک اور یہاں بھی three hour four تو اس طرح سے یہ آپ کا سوال تھا اس کو اگر میں پلس کر دوں تو کتنا ہوں گے اس میں three کو آپ نے color کر دینی ہے اس میں سے اس کو ایک color کر دوں تو باقی جو دو color سے وہ میں اس میں کر دوں گا ٹھیک اور یہاں سے ایک دو تین میں color کر دوں تو دو اس میں آئیں گے اور ایک اس میں اور باقی یہ تین جو ہے وہ ایک دو تین سمجھ گئے تو یہ تین figure آپ کو مل چکے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں three ہی آئیں گے آپ کے پاس آنسر سمجھ گئے تو یہ three hour four zero four جو ہے وہ equal to three کے برابر ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اب اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں two hour five two hour three five times ہے تو ایک دو تین چار five times آپ بنائیں گے figure plus کر کے لکھیں گے تو two hour three two hour three five times ہے تو یہاں سے two hour three ہو گئے اب دو اس میں color کر دیں گے یہاں سے ایک اس کو دیا اس میں fill کریں گے تھے یہ complete ہو چکے ہیں اب اس میں سے دو میں اس کو fill کر دوں گا تو یہ بھی complete ہو چکے ہیں اس میں سے دو یہاں fill کر دوں گا اور ایک اس میں fill کر دوں گا ایک اس میں تو یہ اس طرح سے آپ کو figures ملیں گے پلس کرنے کے بعد سمجھ گئے تو تین آ چکے ہیں ہول باقی اس کے لیے پلس ون آور تھری آپ اسے لکھ سکتے ہیں تو تھری ہول ون آور تھری آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائف آور سکس ملٹیپلائی بائی نائن یعنی نائن فگرز بنائیں گے سکس پارٹس بنائیں گے اس میں سے فائف پارٹس کو آپ کلر کریں گے تو ایک دو تین چار پارٹس ہو جائے گا یہاں تو اسی طرح سے باقی سب کو بھی آپ نے کلر کر دینی ہے ایک کو چھوڑ کے باقی سب کو آپ نے ایک دو تین چار پانچ کلر کر دینی ہے اسی طرح سے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ یہاں سے ان سب کو جو پھل کیا ہوا ہی ان میں بارے بارے آپ پھل کر کے کلر کر دیں گے تو یہاں سے پانچ آئیں گے اس میں سے ایک اس کو کلر کریں گے باقی چار ایک دو تین چار کو پھل کریں گے تو یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی اس میں سے پانچ کو دو یہاں ہوں گے اور تین اس میں آئیں گے ٹھیک تو یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس پانچ میں سے ایک دو تین اس میں آ جائیں گے دو اس میں آ جائیں گے تو یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس میں سے پانچ میں سے ایک دو تین چار اس میں آئیں گے تو یہ بھی کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے تو یہاں سے پائف ایک دو تین چار پانچ تو یہ پورا آپ کو ملیں گے پائف اس کے بعد سے آپ نے اسی طرح سے پھیل کر دینی ہے سمجھ گئے تو ان سب کو آپ پھیل کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ مل چکے ہیں اور یہ جو فگر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون آور سکس ملا ہے باقی فیل نہیں کر پایا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہول میں لکھوں گا تو سیون ون آور سکس میں سے لکھ سکتا ہوں فائف آور سکس ملٹیپلائی بائی نائن کے لئے فگرز میں اس طرح سے آپ نے سول کرنا ہے تو یہ رہا آپ کے پاس انسر اگلا ہی کیشن نمبر ٹو تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں کیشن نمبر ٹو ملٹیپلائی دا فالوین ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کا مطلب ضرب دینا ہوتا ہے تو اگر یہ سائن دیا ہو ہو ملٹیپلائی کہا ہو یا پروڈکٹ کہا ہو تو ان سب کا مطلب ہوتے ہیں ملٹیپلائی یعنی ضرب دینی ہے سمجھ گئے تو ضرب دینے کے لئے پہلی چیز تو آپ کو ٹیبل یاد ہونی چاہیے ون سے لے کر نائن تک تو لازمان یاد ہونی چاہیے اگر نہیں تو پھر آپ نے پہلے اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے سمجھ گئے دیوائیڈ والے بھی اور ملٹیپلائی والے جو کسٹن سے ان کو تو یہ ون سے لے کر نائن تک ضرور یاد کیجئے گا اس کے بعد آپ کریں گے کیا جب بھی ملٹیپلائی کرنی ہو تو اس وقت اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ فریکشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک تو جب بھی فریکشن کے دو نمبر یا تین نمبر ہو تو اوپر والے جو نمبر سے ان سب کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینی ہے ضرب دینی ہے اور نیچے جو نمبر ہے ان سب کو آپ نے ضرب میں لکھنا ہے سمجھ گئے تو جیسے کہ آپ دے سکتے فور آور پائی ملٹیپلائی والے اوپرopedحور 分 و کے ساتھ ملٹیپلائی کرکے لکھیں گے اگر دو ہو تو اسی طرح سے لکھیں گے اگر تین ہو تو سب کو اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں بھی ملٹیپلائی میرے سمجھ گئے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر سیم ہو یا ڈیویزیبل ہو کسی بھی نمبر کا دو نمبر اگر ڈیویزیبل ہو اوپر اور نیچے والے نمبر اگر ڈیویزیبل ہو تو ٹیبل کی مدد سے آپ اس کو کسر کار سکتے ہیں کیسے جیسے کہ یہ فور ہے یہ بھی فور ہے تو یہ دونوں سیم ہیں نا تو ایک ہی ٹیبل میں آئیں گے فور کا فور ون دا فور فور ٹو دا ایٹ کر کے اگر میں دیکھوں تو ان دونوں کا فور اور فور کا ایک ہی ٹیبل میں آئیں گے فور سمجھ گئے تو یہ فور ون دا فور ہوں گے اس لیے ہم کریں گے کیا فور ون دا فور فور ون دا فور کر کے اس طرح سے کینسل کر سکتے ہیں کسر کار سکتے ہیں سمجھ گئے تو اگر کسی اور نمبر ہو جیسے کہ یہاں ایٹ ہونا ایٹ آور فور تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فور کا بھی اور یہ ایٹ فور کا بھی ٹیبل میں آئیں گے اور فور بھی فور کے ٹیبل میں آئیں گے تو فور ون دا اور پھورٹ ٹو دہ ایت کر کے آپ اس طرح سے کسر کاتیں گے سمجھ گئے تو یہ یاد رکھے گا تو ون ون دہ ون اور پھائف ون دہ پھائف اور اگر مسجد اگر کسر کات سکے تو ان سب کو بھی کات کے پھر آپ نے جو آخر میں جو نہیں کات سکے ان کو آپ نے مرپلائے کر کے لکھنا ہے اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ مرپلائے کر کے لکھنا ہے تو یہی آپ کا انسر ہوں گے بھی اس کمجھ سے آپ دیکھیں گے کہ کہ کیا دوبارہ سے کسر کات سکتے ہیں کبھی باعہ سے ہوسکتے ہیں پہلا ہم نہیں کات سکتے میں zwei کا کیا کر سکتے ہیں تو اس کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں آپ زید کسر نہیں کات سکتے میں ایک ہی تیبل میں نہیں آئیں گے ترکz تو یہی آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک ہو گئے تو اسی طرح سے باقی سوال کو we sell کریں گے पارٹ بھی دیا ہوا ہے تو اس پارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 hour 7 multiply by 14 hour 18 دیا ہوئے اب آپ نے ان دونوں کو multiply کر دینے ہے اب کریں گے کیا اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ multiply کر کے لکھنا ہے ایک دفعہ سمجھ گئے اس کلاس کی بات کر رہا ہوں آگے کلاس میں ہم کریں گے کیا direct یہاں سے اگر multiply ہو تو اس کو اس کے ساتھ پہلے سے ہی قصرکار کے بات میں آپ multiply کر کے لکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کیجئے گا یہ زیادہ بہتر ہوں گے آپ کو full marks ملیں گے تو یہاں سے کرنا کیا ہے کسر کارتنے ہیں کس کے ساتھ کرنا ہے یہ بھی یاد رکھے گا کہ آپ اوپر والے کو نیچے والے جو نمبر ہے ان دونوں کو کسر کار سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ یہاں 18 ہو یہاں 8 ہو تو ان دونوں کو آپ کسر نہیں کار سکتے ہیں نہیں آپ ان دونوں کو کسر کار سکتے ہیں آپ اوپر اور نیچے جو نمبر دیا ہوئے ان دونوں کو کسر کارتے ہیں ٹھیک تو یہ بات یاد رکھے گا تو یہاں سے کیا ہے سیون کا ڈیویزیبل ہے تو سیون ون دا سیون سیون ٹو دا فورٹین آپ اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک اور اسی طرح تھری اور ایٹین کیا ہے دونوں تھری کا ٹیبل میں آئیں گے تو تھری ون دا تھری تھری سکس دا ایٹین کر کے آپ اسے کسرکار سکتے ہیں اب یہاں سے آپ اس کو ایک دفعہ لکھ کے دوبارہ سے کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے مکس ہو جائیں گے تو تو ون ضربے تو بچا ہے اوپر اور ون ضربے سکس سکس نیچے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ یہاں ان دونوں کو کسر کار سکتے ہیں ٹو اور سکس دونوں ٹو کا ٹیبل میں آئیں گے ٹو ون دا ٹو ٹو تھری دس سکس کر کے سمجھ گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹپلائے آپ ایزیلے کر سکتے ہیں ون آور ون sorry ون ملٹپلائے بائے ون ون اور ون ملٹپلائے بائے تھری تھری تو یہ آ چکے ہیں آپ کے پاس ون آور تھری اب آپ اس کو مزید کسر نہیں کار سکتے یہی آپ کا انصر ہوں گے سمجھ گئے اگلا پارٹ ہے پارٹ سی 5 x 3 x 75 x 20 تو 5 x 75 x 3 x 20 لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ کا سرکاتیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 اور یہ اوپر اور نیچے والے نمبر x multiply میں ہو تو کسرکات سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا اگر 5 x 75 x 3 x 20 یہ پلس ہو تو آپ اس طرح سے کسر نہیں کال سکتے 5 x 1 x 5 x 4 یہ اوپر بھی multiply میں ہونا چاہیے اور نیچے بھی multiply میں ہونا چاہیے تب جا کے آپ اسے کسرکات سکتے ہیں تو 5 x 20 دونوں 5 کا table میں آئیں گے 5 x 1 x 5 ہوں گے 5 x 4 x 20 اور 3 اور یہ table میں آتے ہیں اگر میں چیک کروں تو ان دونوں کو پلس کرنا ہے آپ نے 7 x 5 کو تو 7 x 9 x 10 x 11 x 12 12 جو ہے 3 کا divisible ہے مطلب آپ کا یہ جو 75 ہے وہ 3 کا بھی divisible ہوں گے آپ 3 کے ساتھ کسرکات سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھتے ہیں 3 x 1 x 3 اور 3 x 2 x 6 اور 1 اس کو دیکھیں گے تو 15 2 x 5 x 15 اس کا مطلب 25 x 25 آپ اس طرح سے پہلے آپ اس کو پلس کر کے دیکھ کے پھر 3 کے ساتھ کو کیجئے گا تو 4 x 6 x 24 6 x 24 اور 25 مطلب ایک بچیں گے یہاں تو 1 x 4 لکھیں گے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے سمجھ گئے اگلا ہے part d تو اس میں دیا ہوا ہے 58 x 64 x ٹونٹی ملٹیپلائی بائی ٹین اور ٹونٹی تو یہ تین فریکشن ملٹیپلائی میں دیا ہوا ہے یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ پلس میں تو نہیں دیا ہوا اگر پلس میں دیا ہوا تو پہلے ملٹیپلائی کریں گے پھر بعد میں پلس کرنے کے لئے اسیم لینا ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا یہ اس طرح کی questions آگے آئیں گے یہ بھی یاد رکھے پھر سمجھ کرنا ہے آگے اس طرح کی سوال دیکھ آپ کا سرکارنا شروع نہیں کریں گے تو سوالشن لکھنے کے بعد ان سب کو ایک دفعہ آپ لکھے گا ملٹیپلائی بائی ٹین اوپر سب کو ملٹیپلائی کر کے لکھیں گے نیچے سب کو ملٹیپلائی کر کے لکھیں گے اسی طرح سے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کسر کارنا ہے اوپر والے کسی بھی نمبر کو نیچے والے کسی بھی نمبر کے ساتھ آپ کسر کار سکتے ہیں دیکھ تو کسی بھی نمبر کے ساتھ کسر کار سکتے ہیں تو اگر میں یہاں دیکھ تین ہے تو تین ون دا تین تین ٹو دا ٹوانٹی میں اسے کسر کار کے لکھ سکتا ہوں اب یہاں سے فور ون دا فور فور فائی دا ٹوانٹی کر کے میں اسے لکھ سکتا ہوں اب یہاں سے اگر میں دیکھ ہوں تو یہ ٹو کا دیویزبل ہے تو ٹو ون بتا سکتے تو ٹوانٹی ون ضرب ون ضرب ون ٹوانٹی ون ٹوانٹی نائن ہی ہوں گے اب یہاں سے سکسٹی ملٹپلائی بائے ملٹپلائی بائے ون ہی ہے یہاں تو ملٹپلائی بائے ون لینا چاہو تو لکھ دفعہ تو یہ آئیں گے آپ کے پاس ٹوانٹی نہیں آنسر صحیح ہونا چاہیے ٹھیک اگلا ہے پارٹ ای پارٹ ای آپ دیکھ سکتے ٹو آور سی سی سب کو ملٹپلائی کرنا ہے تو اوپر والے سب کو ملٹپلائی میں لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے اس میں ٹو کا نہیں ہے ٹو کا بھی نہیں ہے تو کریں گے کیا ڈائرک ملٹپلائی کر لکھیں گے چار دونے آت 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 چوبیس کر کے سمجھ گئی اس کے بعد ست پن سے پینتیس یا ست ست ان چاس تو ان چاس پینتیس اور ست کر دیتے ہیں ست پن سے پینتیس ست اکیس چوبیس سمجھ گئی تو یہاں پانچ چیز آت نو دس یار یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ ہوں گے اگلا کرتے ہیں تو اس میں دیا ہوا ہے ست سوال کریں گے تو لکھنے کے بعد ملٹپلائی بائی ٹو ملٹپلائی بائی سکس ڈیوائی بائی ٹوانٹی ایٹ ملٹپلائی بائی ایٹ ملٹپلائی بائی نائن لکھیں گے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 کا divisible ہے 6 کا بھی ہے تو 3 کے ساتھ اس کو کرتے ہیں تو 3 3 9 3 2 6 2 1 2 2 4 8 ہوں گے اب یہاں سے اگر میں دیکھوں تو 2 1 2 2 2 2 2 4 میں اسے لکھ سکتا ہوں اب یہاں سے 2 1 2 2 2 5 3 2 2 5 28 ہی بچا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا نیچے لکھ 28 لکھ ہوں گا سمجھ گئے 5 28 کسی بھی دوسری نمبر کا یہ divisible نہیں ہے تو یہ ہی آپ کا انصر ہوں گے اگلا کرتے ہیں تو اس میں پہلے ملٹیپلائے کریں گے اوپر پلس کر دیں گے تو 5 6 7 8 ہوں گے نیچے جو بھی ہو وہی لکھنا ہے 7 2 14 15 16 17 7 7 یہاں آئیں گے آپ کے پاس ملٹیپلائے کر کے 4 12 13 14 15 4 سمجھ گئے اب آپ نے کرنا کیا تھا 8 ملٹیپلائے بھائے 17 ملٹیپلائے بھائے 15 اوپر والے سارے جو نمبر سے ان کو ملٹیپلائے کر کے لکھنا ہے ایک دفعہ تھے ان نیچے جو نمبر ہے ان کو بھی ایک دفعہ ملٹیپلائے کر کے لکھنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اور 8 4 1 4 4 2 ڈائیٹ اور 5 اور 15 یہ ٹیبل میں آئیں گے 5 کا تو 5 1 5 5 3 15 اس کے بعد 7 ہے تو 7 کا ٹیبل میں کوئی نظر نہیں آرہا تو ستارہ دونی چونتیس اور بلکی تین دونی چھے ست بتالے چھے ستار نو دس ایک ست دو سمجھ گئے ڈیوائی ست 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 بچیں گے تو آپ کا آنسر کیا ہوں گے 14 اور ریمینڈر میں 4 ہے تو 4 اوپر لکھیں گے 7 یہاں لکھیں گے تو اس کو مجھ ہم کسر نہیں کال سکتے یہ ہی آپ کا آنسر ہوں گے سمجھ گئے اگلا کرتے تو اس پار میں آپ دیکھ ست ہی 5 10 35 2 5 9 3 11 یہ دیا ہوا ہے سول کریں گے سول کرنے کے لئے پہلے اس کو مکس دیا ہوا ہے اس کو ام پراپر میں کنور کریں گے تو اس سے پہلے آپ آسان سول کرنا چاہو تو اس کے لئے کس کر گا 5 دنے 10 5 35 کر تو یہ 35 35 36 37 7 یہ ہوں گے آپ کے لئے 35 ملک 10 کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہوں گے جلدی سے آپ کو آنسر ملیں گے ٹھیک تو 35 35 36 37 یہ دونوں برابر ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہے جب قصر کارتے ملیں گے وہ اور پہلے جو فریکشن ہے وہ دونوں برابر ہی ہوتے ہیں سمجھ گئے تو 48 41 42 اور 5 اور ملک بائی جیران نوی 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 سو ایک دو دو دیوائی بائی 11 اب کریں گے کیا کسر کارتیں گے تو یہاں سے اگر میں دیکھوں تو کوئی بھی نمبر نہیں ہے 11 5 اور 7 تو یہ پرائی نمبر ہے تو انہی کا ملٹی پس اگر اوپر ہو تو کسر کار سکتے ہیں نہیں تو نہیں کار سکتے تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 7 کبھی 46 42 بلکہ یہاں ایک ہے تو اس کو میں کسر کار سکتا ہوں 7 10 7 46 42 اور کوئی نمبر نہیں ہے تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہے سب کو ملٹی کر دینی ہے 37 ملٹی بائی 6 ملٹی بائی 102 اور یہاں سے ڈیوائی بائی گیارہ پان چھ پچ پان یا 5 ملٹی بائی ایر وان کر گے ایک دفعہ لکھئے گا یہ زیادہ بہتر ہوں گے تو مجھے کیا کرنا ہے اب آپ کسر نہیں کر سکتے ان سب کو ملٹی پلائی کرنا ہے ملٹی پلائی آپ کر سکتے ہو جو کے رق پہ آپ نے کرنا ہے ون زرو ٹو ملٹی بائی سکس جو آئیں گے اس کو اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائی کر کے لکھنا ہے پھر ڈیوائی بائی گی ڈیوائی پن سے پس پن لکھیں گے تو اس کو کرتے ہیں ڈیوائی کر کے بھی دیکھتے ہیں کیا آتا ہیں یہاں سے آپ دیکھ لکھ سکتے ہیں جو کیا آیا ہے یہ 4 1 1 اس کے بعد ریمینڈر میں 39 اور اس کا ڈیوائی ڈیوائی سمجھ گئے تو یہ رہا آپ کے پاس ان سر اس کو ترتیب میں 1 بائی 1 اچھی طرح سے کی جی گا اگلا کرتے ہیں تو پارٹ آئی دیا ہو ہے 9 1 9 تو اس کو بھی کیا کرنا ہے اس مکس کو م پر آپر میں کنورٹ کر دینی تھی تو 9 81 82 9 اور 10 31 31 3 اور 5 2 10 11 2 سمجھ گئے اب کرنا کیا سوری پلس میں آ چکے ہیں ملٹیپلائی کرنا تھا ٹھیک تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے سارے نمبر کو ملٹیپلائی میں لکھیں گے 11 کر کے 9 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 2 کر کے لکھیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 1 2 2 4 1 کر آپ اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک 41 31 اور 11 اور 9 تو 3 4 4 جو جنے بھی نمبر ہے ان سب کو ملٹیپلائی کر کے پھر دیوائی کریں گے ٹھیک تو کر کے دیکھتے ہیں تو اس طرح دیا ہو ہو سول کہا جائے سمپلی فائر کہا جائے تو اس میں آپ نے کر نا کیا ہے اس سیمبل کو دیکھ دیوائی کر دینا ہے تو ان سب کا ملٹی ہوتے ہیں دیوائی ہو ہو نا یہ سیمبل تو ان کو یاد رکھنا ہے تو جب بھی آپ سے دیوائی کہا جائے اور دو سمجھ گئے اب یہ جو ڈیوائی ہے اس کو آپ نے بدل نا ہے ملٹی پلائی کر لکھ سمجھ گئے ڈیوائی جو ہے اس کو چینج کر بدل کے ملٹی پلائی میں لکھ نا ہے اس کے بعد اگلا جو ٹھریکشن ہے اس کو اپنے الٹے لکھ نیچے جو بھی ہوں لکھ 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 اوپر جو بھی ہوں گے اس کو آپ نے نیچے لکھ لکھ جیسے کی ایٹین نیچے ہے اس کو اوپر لے کر جائیں گے اور پھور اوپر ہے تو آپ نے اس کو نیچے لے کر آنی ہے تو یہ ملٹی پلائی کرنا ہم پچھلے سیکھ چکے ہیں اچھی طرح سے تو اس طرح سے آپ ڈائریک سوال کر آنسر نکال سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ یاد رکھے گا جب بھی ڈیوائی کہا جائے فریکشن میں تو اس وقت آپ ملٹی پلائی کر لکھیں گے تو ملٹی پلائی آپ کر سکیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سوال کرتے ہیں ٹھیک تو یہ دو چھ بارہ دو نو اٹھ آرہ تو اس کا ملٹی یہاں 3 2 06 3 3 09 تو 3 2 آرہے ہیں اب یہ اوپر وارہ جو نمبر ہے وہ گیر اٹر ہے تو 2 2 2 ایک بچیں گے نیچے آئیں گے آپ کی پاس 2 آنسر سمجھ گئے اگلا ہے پارڈ بھی تو اس میں دیا ہو ہے 3 25 9 45 divide کر دینے ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ 3 25 لکھنے کے بعد ملٹیپلائی میں لکھیں گے 45 کو اوپر لے کر جائیں 9 کو نیچے یعنی اس کو change کر دیں گے اب آپ ایک دفعہ 3 تو یہ آ چکے ہیں 3 5 تو یہ improper ہے مطلب یہ آپ کا سوری پراپر ٹھریکشن میں آ چکے ہیں تو یہ آپ کا answer ہوں گے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لگ کرتے ہوں تو پارٹ سے آپ دیکھ سوری رہا آپ کے پاس 5 اور 21 answer اور اگلا ہے آپ کے پاس part d جو کی دیا ہو ہے two fifty eight divided by sixty اور divided by four four divided by twenty تو اس کو solve کرنا ہے پہلے اس کو change کرنا ہے تو 120 یا آپ اس کو کسر کار کار سکتے ہیں یہ زیادہ ہوں گے تو چار اکم چار چار پنس بیس یا اس کو اسے ہی رکھ کے solve کی جگہ تو دو دون چار دون اٹھارہ دو تیس سمجھ گئے تو تیس دون سات ستر ایٹ نائن ڈیوائید بائی تھارٹی اب ڈیوائید بائی پانچ کی بیس اکیس بات پانچ اب اس کو مزید solve کر دوں تو ایٹ نائن ڈیوائید بائی تھارٹی ملٹیپلائی کریں گے پائی اوپر آئیں گے ٹوانٹ ون نیچے اور پانچ 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 چھ تیس تو نو اور یہاں سے ایٹ نائن تو مزید آپ کا سر نہیں کات سکتے اس لئے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ایٹ نائن ون دائت نائن اور ٹوانٹ ون سک دار سک ون دار سک سک دار ٹو ویل تو یہ آپ کا آنسر ہوں گے سمجھ ایٹ نائن آوار ون ٹو سک اگلہ ہے پار ا تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں پائی 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 آر نائن اور نائن سک آور سی ون تو نو پان چھ پین ٹالیس پچ آس ہوں گے ڈیوائی بائی نائن ڈیوائی بائی نو سٹ تر سٹ چون سٹ پین سٹ 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 آر سٹ آر 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 ڈو آور خور تو اس کو سول کرنا ہے کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سرشاد کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں ایسے ہی رکھ کے بھی آپ سول کر سکتے ہیں آنسر سیم ہی آئیں گے ٹھیک تو ٹو ٹو دا اور یہاں سے فیفٹین اور سسٹین کر دیتے ہیں دو پندرہ تیس دو سولام پتیس ٹھیک اس کے بعد بھی اگر کسر کات سکتے تو ٹھیک نہیں تو چھے چھتیس 5164-78916716ια6 9169 اور 96 پہلette 15 کر دوں تو یہ آئیں گے آپ کے پاس 4 coalition 1111 سمجھے اور ڈیوائید بائی شデ clan 3 fine 15 اب آپ نے کرنا کیا تھا 1116 ڈیو پر لے جائیں گے ڈیو ڈیو 7ین εκ 16 تو تین یہاں سے ون ون ڈیوائید بائی پندرہ اٹھے اٹھے ون چھہیے قمارہ دلیوید چوارن سن meng 12 وجہ اس میں کیا ہے تو تین کے ساتھ آپ اپنچ سچ院 ڈو تین اور تین ہوئے اس لئے ٹھیک تو تین تین اور یہاں سے دو تو تین سٹ اکیس تین چو کے بارہ تو چالیس تو اس کا مضب تھارٹی سیوان آور پھورٹی اس کا انصر ہے سمجھے تو یہ انصر نہیں تھا دیکھ کے ایک اثر کا تھی اگر لاشت تک سمپلی فائی بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اگلا ہے پارٹ جی جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے کریں گے کیا پہلے چینج کر دیں گے تو چھے دونے بارہ اور پانچ سیون تین دیوائید بائی سکس دیوائید بائی نائن فور تھرٹی سکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ ڈیوائید بائی نائن اب آپ چینج کر دیں گے تو سکس ملٹپلائے بائی نائن اوپر آئیں گے تھرٹی ایٹ نیچے نو اور دو کینسل کر سکتا ہوں تو تین دونے چھے تین تین اور یہاں سے سیون تین نہیں ہے ڈیوائید بائی نائن اوپر آئیں گے فور نیچے تو یہ کسر نہیں کچھ سکتے آپ ایک اس کو تو سیون بھور نائن ٹو تو یہاں سے سیون تین ساشت اور چاہ دونے آٹھ اپ یہ گریٹر آ چکے ہیں اس لیے آٹھ ست چھون ہوتا آڑا چون ست تو ساتھ چھون ار باقی کتنا بچے چار اور تین ساتھ اور نیچے آئیں گے آپ کی پاس ایٹ تو اس طرح سے سیون سیون ہے تو یہ دیوائیڈ آپ کر سکتے ہو کیجئے گا کر کے قیشن ریمینڈر دیوائیز آدھ لکھیں گے جو کہ آپ لکھ سکیں گے تھک لاشت جو ہے اس کو بھی جلدی سے شارت کر کے لکھتا ہوں آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے تھک تو ون آور سیون ڈیوائیڈ بائی سدونی چودہ پندلہ سولہ سترہ انہیس بیس تھک تو یہ بیس بات ساتھ آئیں گے چینز کرنے کے بعد اب آپ ون آور سیون لکھنے کے بعد ملٹیپلائی سیون آور ٹونٹی لکھیں گے سیون سیون کینسل ہوں گے ون آور ٹونٹی آپ کا انصر ہوں گے اس کا سمجھ گئے اگلے کرتے ہیں نمبر پور تو اس کو سمجھتے ہیں پھر سول کریں گے تو ورس پرابلم کے سوال کو سمجھنے کے لئے پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک قد دیا ہوا ہو باقی کسی بھی نمبر کا نکالی ہو تو اس کے لئے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک چاہے وہ ڈیوائید میں ہو چاہے وہ ڈیسیمل نمبر ہو ہول نمبر ہو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے ون کا دیا ہو ہو ہاف کا نکالو ون آور ٹو کا نکالو کہا جائے تھری آور فور کا نکالو کہا جائے تو ان صورتوں میں آپ نے ملٹیپلائی کر دینی ہے سمجھ گئے اور اگر ون کا نکالو کہا جائے تو اس صورت میں ڈیوائید کر دیں گے جو کی ہم سیچ چکے ہیں تو اس میں ون بھی آ سکتے ہیں ایچ بھی آ سکتے ہیں صرف اس طرح سے اے بھی آ اے یا ان کر کے بھی آ سکتے ہیں سوال میں سمجھ گئے تو ان سب کا ملٹ ون ہی ہوتے ہیں یہ یاد رکھے گا تو اس طرح سے سمجھ کے پھر سول کریں گے ٹوشن نمبر پھور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پھائیف ون آور ٹو میٹرز آف کلات is used to stitch ون ڈریس تو ایک ڈریس کے لئے انہوں نے دیا ہوا ہے پھائیف ون آور ٹو میٹرز آف کلات سمجھ گئے تو ایک کا دیا ہوا ہے ڈریس کا اپنے نکالنی ہو تو اس صورت میں آپ نے مرپلائے کر دینی ہے پھائیف ون آور ٹو میٹرز آف کل جائیں گے تو اس کو ڈیٹا لکھ کے سول بھی کریں گے اس کو بھی ساتھ سمجھتے ہیں ٹھیک تو کیسے نمبر پھائیف ہے ہینا ایٹ ون آور ٹو آپ ایک کیک تو ایک کیک کا انہوں نے دیا ہو ہے ون آور ٹو جو کی ہینا نے کھایا تھا بلکہ کھائی تھے تو ایف ڈیر ور ایٹ پیسیس آف کیک تو وہاں اگر ایٹ پیسیس ہو so how many pieces did ہینا ایٹ تщее czasie consumption ایٹ میں سے کتنا interactiono ایک ایک کیک کھائیahaha مکس کی دی uns ٹو مقک کیا آپ نے جانے پیسیس پیسیس کا ڈیر ون آور ٹو کر دین Совت میں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ڈیر ون آور ٹو میٹرز اچیس بتائیں گے اس کے بعد جو ڈیریخ سٹیچ یا ریخ سٹیچ 1 کا دیا ہو 7 کا نکالنی ہو تو اس صورت میں آپ نے ملٹیپلائی کر دینی تھی تو 5 1 over 2 multiply by 7 یا 7 multiply by 5 1 over 2 دونوں آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ڈسیون کے لئے یہ تھاٹی اتھاک ہماری ہانا چاہیئے تھے اس کے بعد اگلا ہے کوشن نمبر فائف تو اس میں ہینہ اوار اس کے لکھاوا تھا تو اس کا ٹوٹل پیسس اپ ایک جو کہ ایٹ دیا ہوا ہے تو اس میں ہینہ ایٹ وان آروڑ پو آف ایک ایک تو اس ٹوٹل میں سے اس ایک جو کہ ایٹ دیا ہوا ہے اس میں سے وان آور ٹو وہ کھا لیتی ہے سمجھ گئے تو یہ یاد رکھے گا 8 میں سے 1 اور 2 آپ نے نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے مٹپلائے کر دینی تھی تو 8 مٹپلائے بائے 1 اور 2 یا 1 اور 2 مٹپلائے بائے کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں والے لکھیں اس کا سرکاتوں تو 2 چکے 8 تو یہاں سے 4 1 the 4 divided by 1 یعنی 4 آپ کا انسر ہوں گے تو اس میں جو کہا ہے وہ بھی آپ نے نکالنا ہے تو ڈریس کر کے لکھنا ہے اس کے لئے اور اس کے لئے کیا تھا پیسیس پیسیس آف کیک تو یہ پیسیس آف کیک لکھنا ہے اس کے انسر کے ساتھ ہے اگلا ہے کوشن نمبر سکس تو کوشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس نیدہ ہے تھری آور ٹو ایل آف ہے پیزا تو اے پیزا کا انہوں نے دیا ہوا ہے تھری آور ٹو ایل جو کی نیدہ کے پاس موجود ہے شی گیو ون آور ایڈ آف ایڈ ٹو ہر فرین اب وہ دیتی ہے ون آور ایڈ پارٹس جو ہے وہ دیتی ہے اپنے دوست کو سمجھے سہینے کو مدیہا جو جس کا نام جو کی مدیہا دیا ہوا ہے ہائینڈ وٹ پارٹ آف ڈا ہول پیزا ڈیٹ مدیہا گے تو مدیہا کو جو دیا تھا ون آور ایڈ یہ آپ نے نکالنا ہے کہ یہ اس ٹوٹل میں سے یہ اس ون آور ایڈ کتنا پارٹس ہوں گے یہ آپ نے نکالنا ہے تو ہم سکھ چکے ہیں کہ ایڈ پیزا کا یہ ہو ون آور ایڈ کا نکالنی ہو تو اس صورت میں آپ نے مٹھپلائی کرنا ہے سمجھ گئے تو یہ چیز یاد رکھے گا اس کے بعد تو اس کو پہلے سولٹ کرتے ہیں پھر پیشن نمبر سے ون کو بھی سمجھ گے سولٹ کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈہ ہے پارٹس آف ایڈ پیزا تو نیڈہ کے پاس جو پیزا ہے اس کا جو پارٹس ہے وہ موجود تھے تھری آوار ٹوویل سمجھ گئے ٹویل پارٹس میں سے اس کو ٹویل اس طرح سے پارٹس اگر میں کر دوں تو اس میں سے تین پارٹس جو جسے ہم ٹری آوار ٹویل لکھیں گے تو یہ اس کے پاس موجود تھے جو پارٹس ہے پیزا کا وہ دیا ہے اپنے فرین مدھیہ کو تو ون آور ایڈ پارٹس اس کا ون آور پیٹ ون آور ایڈ پارٹس جو ہے وہ دیتی ہے اب پارٹس آپ ہول پیزا ہی کارنے کے لئے ملٹپلائے کر دیں گے تو ھرے سوال آپ دیکھ سکتے ہیں to decorate the classroom classroom کو سجانے کے لیے حسن used ribbon into class تو دو کلس میں ribbon انہوں نے استعمال کیا the length of the blue ribbon is five seven hour eight تو blue جو ہے اس کا ہے five seven hour eight یہ length ہے میٹیرز میں the length of the red جو ہے یہ blue ہے اور red جو ہے red is the length of the blue ribbon تو یہ انہوں نے دیا ہو ہے two hour three of تو اس کا two hour three parts انہوں نے دیا ہوئے سمجھے یہ جتنا بھی ہے نا اس کو اگر آپ three parts کر دیں گے تو یہ جو part ہے یہ کیا ہے آپ کا red ribbon ہے اس کا length اتنا ہے یہ سوال میں انہوں نے کہا ہے what is the length of red ribbon تو red ribbon کا آپ کا نکالنا ہے تو پورا جو ہے وہ یہ دیا ہوئے five seven hour eight تو یہ جو a ribbon کا جسے آپ blue کہہ رہے ہو تو اس کا دیا ہوئے five seven hour eight آپ نے نکالنا کیا ہے اس کا یہ جو part ہے two hour three part ہے وہ آپ نے نکالنا ہے سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے تو اس کے لئے ہم نے سکھا کہ ایک کا دیا ہو ہو چاہے آپ آپ آدھر کا نکالنا ہے تو اور three کا نکالنا ہے جس پارٹ کا بھی نکالنا ہے یا جس پارٹ کا بھی نکالنا ہے اس کے لئے آپ نے ملٹیپلائی کر دے رہے ہیں اس کو اس نمبر کے ساتھ سمجھ گئے two hour three کے ساتھ اس کے بعد پارٹ بھی ہے find the total length آپ در بہت ریبن تو total length نکالنے کے لئے پرس کرنا تھا جو کہ ہم اچھے طرح سے سکھ چکے ہیں بہت کہا جائے تو بھی تو اس کے لئے پہلی چیز تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس ملو ریبن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ریٹھ ہے وہ انہوں نے دیا ہوا نہیں ہے جبکہ two hour three کہا ہے تو اس کا two hour three کا مطلب five seven hour eight کو تین حصوں میں ڈیوائیٹ کر کے اس کا دو جو پارٹ ہے وہ ہوں گے تو اس میں سے جو آپ نکالیں گے وہ آپ کا ریٹھ لینڈھ ہوں گے یہ یاد رکھے گا یہ آپ کا ریٹھ لینڈھ نہیں ہے سمجھ گئے ریٹھ لینڈھ کا مطلب amerٹر ریٹھ لینڈھ آف دار ریٹھ لینڈھی ٹائمز آف دار لینڈھ کا ہے نا تو بلو ریٹھ کا یہ two hour three ہے یہ two hour three میٹر نہیں ہے gے یہاں میٹر ہوتا تو دونوں کو پلس کر دیتے یہ سوال اچھی طرح سے سمجھنا ہے پھر سول کر دینا ہے تو اس میں ملسٹ کر دیں گے اس میں آپ پلس کر دیں گے جو آنسور آئیں گے اس کے ساتھ اس کو تو دونوں کا آنسور آپ کو مل جائیں گے ٹھیک تو سول کرتے ہیں اس کو تو یہاں سے solution لکھلے کے بعد length of blue ribbon five seven hour eight اور length of red ribbon جو کہ آپ نے نکالنا بھی ہے یہ سوالے نشان آپ use کیجئے گا وہ کیا ہے two hour three of five seven hour eight five seven hour eight کا دو two hour three parts جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے سمجھ گئی تو یہ meter ہے اور یہ meter میں نہیں دیا ہوا ہے تو پہلے ہمیں نکالنا کیا ہے what is the length of red ribbon تو یہاں سے آپ نے length of red ribbon یہ کی لکھئے گا لکھنے کے بعد two hour three مطلب ہے five seven hour eight تو سوال کریں گے جلدی سے جو کہ آپ کر سکتے ہو آٹھ پانچی چیاریس سے انٹالیس hour eight تو یہاں سے دو دو چکے آٹھ تو ست آٹھ نو دس یا نہ تو یہ تین کا ڈیوزیویل نہیں ہے تو فورٹی سیون آور چاہتے ہیں بارہ تو یہاں سے اس کو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں بارہ چکے اٹھ تالیس تو بارہ تیہ چھتیس گیارہ بچیں گے اور نیچے آئیں گے ٹو ویل تو یہ بھی انسر ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ اتنا جو ہے وہ کیا تھا ریٹ ریبن کی جو لیندھ ہے وہ تھا ماللہ five seven hour eight meter below ribbon اور ریٹ جو ریبن ہے اس کی لیندھ three eleven hour two will ہے تو اس کے بعد پارڈ بھی میں کیا کہا ہے کہ ٹوٹل نکالو تو ٹوٹل نکالنے کے لئے پلس کرنا ہے تو ٹوٹل لیندھ آف ڈیو ریبن اینڈ ریبن تو یہ پورا لفظ لکھئے گا تو یہ five seven hour eight plus three جو کی ہم نکال چکے ہیں تو ٹو ویل اب اس کو آپ پلس ایزیلے کر سکتے ہو نیچے آپ نے کرنا ہے ٹھیک میں یہاں ہی سورٹ کر دیتا ہوں ٹوٹل اس کے لئے آٹھ پانچ چالیس سینٹالیس hour eight اور پلس بارہ تیار چھتیس بلکہ یہ ہم نے کیا ہوا ہے پہلے تو ٹوٹل سمجھ گئے تو آپ کریں گے کیا پلس کرنے کے لئے بارہ اور بارہ دن چوبیس ال سیم لیں گے ال سیم لینے کے بعد آتے چوبیس تین کو اس کے ساتھ ملٹپلائی کر دوں تو ستے اکیس جو کی سینٹالیس ملٹپلائی بائی تین آپ کر سکتے ہو ستے اکیس چاہتے بارہ تیار چودہ ایک سو گھر تاریس کر کے سمجھ گئے تو یہ اگر نہیں ہوا تو رہا پہ کر کے یہاں لکھیں گے بھی تو بارہ دونی چوبیس سینٹالیس دونی تو ست دونی چودہ دونی آٹھ نو نائنٹی فور اب ان دونوں کو پلس کر دوں تو ایک سو نوے سو دو سو تیس دو سو چونتیس پینتیس دو سو پینتیس ڈیوائیڈ بائی چوبیس اب اس کے لئے ڈیوائیڈ آپ کر سکتے ہو یہ آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں یہاں جگہ نہیں ہے تو یہ آپ ڈیوائیڈ کی جگہ تو چوبیس نو ہوں گے نو چکے چھتیس نو دن آٹھنا انیس بیس اکیس تو اس کو مائنس کر کے نائن انٹو کر کے ریمینڈر اور ڈیوائیزر کو آپ نے لکھنا ہے تو یہ آپ کا آنسر ہوں گے ٹھیک اگلا کرتے ہیں تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم سے چکے ہیں کہ اگر ایک کا نکالنی ہو تو یہ بھی ایک آرٹیکل ہی ہے تو ایک نمبر نکالنا ہے جس کا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ جو آنسر آپ کو ملیں گے وہ ڈیوائیڈ جب آپ اس کو اس نمبر کو اس کے ساتھ ملٹلی پلائی کریں گے تو اس کا آنسر یہ آئیں گے تو اس کو سمجھنے کے دو میتھات ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے جس تو اے نمبر کا نکالنا ہے تو ڈیوائیڈ کر دیں گے اب اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے یا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس میں ایک اور میتھات بھی ہے اس میتھات سے آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 4 5 9 when multiplied by 6 1 of us تو آپ نے ان دونوں کو ملٹلی پلائی نہیں کرنا اس نمبر کے ساتھ ملٹل پیائی کرنا ہے تو اس نمبر کو اگر میں ایک اس کے لاؤں اس اس ہے جو ہے وہ انسر آپ کو few four five four nine دیں گے سمجھ گئی ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نمبر ہے جس کو آپ ملٹل پیائی کر دیں گے جس رہاں کہ وہ نمبر کیا ہے یہہ تو اس کے ساتھ ملٹل سimy اور اچھ کہیں تو انس قیادےٰ یہ آنگے statistی ہے ڈیوائیٹ بیج میں لکھیں گے پھر اس کو لکھیں گے پھر اس کو سول کریں گے ٹھیک تو ڈیوائیٹ کرنا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں بات بھی کرتے ہیں اس کو بھی پہلے سمجھتے ہیں تو یہ فورٹی فور ون آور سس کلو گرام آف شگر is to be packed in 4 5 آور 12 کلو گرام پیکٹس فورٹی فور ون آور سس کلو کیجی جو چینی ہے اسے آپ فور 5 آور 12 کلو گرام کیجی جو پیکٹس ہے اس میں پیک کر دینی ہے سمجھ گئے ٹھیک 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 ہے اس کو آپ نے یہ جو کیپیسٹی ہو ہے وہ ہے فور 5 آور 12 کلو گرام ایک پیکٹس میں آ سکتے ہیں تو اسی طرح کے پیکٹس میں آپ نے ڈیوائیٹ کرنا ہے ڈالتے جانا ہے تقسیم کر دینی ہے سمجھ گئے تو یہاں سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس میں تقسیم ہی کرنا ہے تفائی نکالیں in how many پیکٹس تو پیکٹس کتنا بنیں گے will the sugar بھی پیکٹس جو پیکٹس کا پیکٹس جو ہے وہ کتنا ہوں گے اگر total یہ شگر ہو یہ اس کے پی سٹی کا سمجھ لیجے گا کہ یہ ایک تھیلا سمجھ لیجے گا تھیلی جو ہے یا کوئی دبا سمجھ لیجے گا تو اس کا capability یہ ہے تو آپ اس میں یہ total چینی کو ڈالتے جائیں گے تو کتنا پیکٹس ملیں گے کتنا تھلی ملیں گے کتنا دربا ملیں گے باکس ملیں گے یہ آپ نے لکھانا ہے تو اس کے لیے یہ ڈیوائیٹ بائی یہ کر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا بکس یا کتنا پیکٹس ملیں گے اس کے بعد یہاں سے how much sugar will be there in nine پیکٹس nine پیکٹس جو ہے اس میں شگر کتنا ہوں گے اگر mass جو ہے was in four five hour to well hot تو سمجھ گئے تو nine کا نکالنا ہے تو صورت میں ایک جو ہے کلو گرام کیجی ہے ایک کا دیا ہوا ہے تو یہ mass ہے ایک کا nine کا نکالنا ہے تو اس میں ملٹپلائی کر دیں گے تو اس طرح سے سمجھ کے سوال کرنا ہے تو ہر ایک کو data لکھ کے سوال کرتے ہیں تو یہاں سے آپ solution لکھیں گے to find number we have to divide کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ statement لکھنا چاہو تو لکھے گا بہتر ہوں گے پھر اس کے بعد divide کریں گے تو four five hour nine پہلے آئیں گے six one hour six بات میں دیکھ یہ greater ہے اس لئے آپ پہلے نہیں لکھیں گے جو ہم اچھی طرح سے change چکے ہیں تو کریں گے کیا divide کرنے کے لئے اس کو change کریں گے 36 37 34 39 اور 36 37 37 اور 6 اب اس کو divide کرنے کے لئے multiply میں convert کریں گے تو 6 اور 9 divisible ہے باقی divisible نہیں ہے تو multiply کریں گے تو 84 hour one 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 جو کہ مسجد ہم کا سر نہیں کر سکتے تو یہی آپ کا answer ہوں گے سمجھ گئے 84 one 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 point میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا جو ہے question number nine جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں total sugar دیا ہوا ہے 44 one one six kg اب پیکٹس جو ہے اس کا جو cubacity سمجھ لیجئے گا تھے تو یہ ہے وہ ہے 45 power 12 kg اب آپ نے نکالنا کیا ہے number پیکٹس کتنا ہوں گے وہ نکالنا ہے تو divide کریں گے 44 one one six divide by 4 one five power 12 کر دیں گے تو اس کو divide کرنے کے لئے اس کو پہلے change کرنا ہے جو کہ آپ 6 چکے ہیں پھر کسر کریں گے تو یہ 6 one دہ 6 two دہ 53 one دہ 53 five دہ تو 5 two that 10 تو یہاں سے 10 پیکٹس ہوں گے جو کی پورا لفاظ آپ نے لکھنا ہے part b جو کی how much sugar will be there in 9 پیکٹس کہا تھا تو اس میں multiply کرنا تھا تو multiply کرتے ہیں یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں 9 جو کی دیا ہوا ہے اور 4 five power 12 دیا ہوا ہے تو multiply کرنا ہے یہاں سے 9 ایسے ہی رہیں گے بارہ چکے اور بچیں گے چار بارہ چھتیس اور 37 49 تین بچیں گے تو اس کے لئے میں answer لکھ سکتا ہوں 39 تین بچہ ہے اوپر تو اوپر لکھیں گے اس کو اور نیچے devisor آئیں گے تو یہ آپ کا answer ہوں گے سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ نے سمجھ گئے سوال کو سمجھ گئے solve کرنا تھا ہم کر چکے ہیں پورا سوال تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگھبان